اور افضل بھائی کو احمد نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ دیں اس کو خالی کر دیں اور وہ بھی اگر وہ باپس ہی آ جاتے ہیں تو مجھے یہ گھر خالی کرنا ہوگا یہ بلا گھر جہاں میں رہتا ہوں یہ افضل بھائی کا گھر ہے بارے جو ایسا ایسا تیز ہوتی جا رہی ہے پیارے دوست پر السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے تم درست و طبعہ نہ ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے آباد رکھے آدھ نیک سالے اولاد سے نوازے اور تمام احباب کی ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں صبح کا آغاز ہو چکا تو اسی کے ساتھ آج کے بلا گا آغاز کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل بنیو ہے میرے سبسکرائب بھی کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو کو فول وات کیا کریں ہمیں ٹھیک ہے تیاری ڈیلوں کیا آدھے بھی آبے تری ایر پہ دیوں کیا کریں گا چیز لوگیں تیس روپے کی اس سے کم نہیں ہو سکتے بیس سے گزارا نہیں چلے گا کم پیسوں سے گزارا کرنا سیکھو بھئی صحیح چلو آجو چھا جی چلتے ہیں جانو صاحب کو اسکول چھوڑنا جانو صاحب یہاں پاس رہے ہیں پہلے چیز لیں گے پھر جائیں گے اسکول ہاں شہداد بھائی سلام علیکم کیا حالیں جی طبیعت میراج کیسے ہیں اللہ کی کرم نوازی ماشاءاللہ ابو کہاں گے آج ابو پیٹرول لینے گئے پیٹرول لینے گئے چلیں جی اور باقی سب ٹھیک ہے نا چلیں جی جانو صاحب کو چھوڑ کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو تیتر ہے نا ابو جی کا یہاں پر ٹنگا ہو ہے اور یہ سارا دینی سی طرح بولیاں کرتا رہے گا ہم شہر آ چکے ہیں آتے ہوئے جو نے بارک کراستے میں ہو گئی تھی تو برسات میں ہمارے کپڑے وغیرہ کو دیکھ گئے ہیں لیکن ہم یہاں پر سے جوانا لیں گے سامان وغیرہ ایک ہینڈ پمپ لینا ہے اور جوانا ہمارے جنید بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فٹنگ کر رہے ہیں نل کی تو یہاں پر سے یہ پرچائز بطار کے چلیں گے انشاءاللہ اور جنید بھائی کیا حال ہے چھیک نہیں خیر وافیاد ہے چھیک صحیح ہے چلیں جی ماشاءاللہ یہ جوانا یہاں پر سیٹنگ وغیرہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ بارش وغیرہ کو جوانا کچھ تھم جائے تو پھر نکلیں گے گھار کی طرف انشاءاللہ جی تو الحمدللہ پیارے دوستو ابھی واپسی آ چکے ہیں گھار بارش جوانا تقریباً ہو گیا آگا دو گھنٹے تو ہو گئے دو گھنٹے سے ابھی تک بارش ہلکی ہلکی چل رہی ہے جس کی وجہ سے میرے یہ سارے کپڑے وغیرہ یہ سامان وغیرہ بھیگ گیا ہے خیر ہم خیر خوشی سے جوانا خیر و آفیت سے گھر پہنچ چکے ہیں یہ سامان وغیرہ اندر رکھ دیتے ہیں ابھی کیونکہ اسکول کی چھٹی کا ٹائم بھی ہونے والا ہے پھر وہ جانو صاحب کو بھی اسکول سے لینے جانا ہے بارش وغیرہ ہے تو زیر سی بات ہے آج اسکول سے ممکن ہے کہ جلدی چھٹی ہو لیکن تائمیں آج جمعہ ہے جمعہ تل مبارک ہے تو آج کی ٹائمیں گون کی جوانا تقریب بنا سکول کیونکہ پہلے چھٹیاں تھی تو وہ تھاڑے گیارہ بجے چھٹی ہو جاتی تھی ابھی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو ٹائمیں گ چینج ہو گئی ہے سکول کی بھی پہلے جوانا تھاڑے گیارہ بجے چھٹی ہو جاتی تھی تیوشن تھے ابھی دو بج کے دس منٹ پہ چھٹی ہوگی اور جمعہ کے دن بارہ بجے چھٹی ہوگی ابھی تقریبا ٹائم ہونے والا ہے پھر چلتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں یہ سامان پہلے جوانا اندر رکھ دیتے ہیں یہ والا نل لے کر آئے ہیں اور یہ سامان ہے کچھ یہ بھی لے کر کے آئے ہیں اور نالیاں جو ہم نے پہلے اندر رکھ دی ہیں تو یہ سارا سامان جوانا کھولتے ہیں اس کو اندر رکھتے ہیں ویسے لازمی تو نہیں تھا اصل میں جو لازمی کام تھا وہ تھا نادرہ دفتر جانا نادرہ دفتر میں کیونکہ بے فام جوانا اسلام نے جو جمع کروایا تھا آج انہوں نے ڈیٹ دی تھی آج کی کہ لے جائے گا لے جائے گا لیکن ابھی وہ کام نہیں ہوا ہے پھر انہوں نے نیک تائم آنے کا کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہوا اسلام آباد سے چلیں جی انشاء اللہ وہ بھی ہو جائے گا ابھی جو ہے نا حالات حاضرہ کے مطابق یہی ہے کہ انتظار کریں موسیقی دوستو بارش کا یہ جو سلسلہ کل صبح یعنی جمعہ کی صبح سے شروع ہوا ہے وہ آج ہفتے کی صبح تک بیلکل ہلکے تیز ہلکے تیز جاری ہے ابھی برسات ہو رہی ہے رات پوری اسی طرح کبھی تیز ہو جاتی کبھی رک جاتی کبھی تیز ہو جاتی کبھی رک جاتی یہ دیکھیں پوری رات اس میں ایسا ہی کیا ہے اور یہاں ہمارے ہاں بجری تو ہے نہیں کمرے کے اندر گرمی ہوتی تھی باہر آتے تو بارش ہوتی تھی تو پوری رات اس میں نہ سونے دیا ہمیں اور نہ ہی یہ کہیں تھمی ہے اور یہ دیکھیں ہلکی ہلکی برسات ہو رہی ہے تو جانور بیچارے بھی تھکے ہوئے تو ابھی میں نے کہا کہ ان کو چارہ بغیرہ تو یہ بارش کی وجہ نہیں کھا رہے ان کو جو ہے نا کمرے کے اندر باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھی جو ہے نا تھوڑا سکون سے بیٹھ سکیں اور پھر جو ہے نا جب یہ بارش تھمے گی تو ان کو دوبارہ باہر نکالیں گے اور ان کو چارہ بغیرہ دے دیں گے انشاءاللہ تو ان کو جو ہے نا بھی اندر باندھ دیتے ہیں بارش جو ہے نا آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے دعا کریں کہ یہ رحمت کی بارش ہے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور یہ جانور صاحب دیکھیں یہ بارش میں انجوائے کرنے جا رہے ہیں یہ کنگی دینے جا رہے ہیں وہ سامنے بارے کمرے سے جو ہے نا کنگی اٹھانے گئے ہیں بارش ہلکے پھول کے تھم گئی ہے ابھی اس نے کچھ موقع دے دیا ہے کہ صبح کا ناشتہ بنایا جائے کیونکہ لکڑی وغیرہ تو ساری جو ہے نا گینی ہو چکی ہے بھیگ چکی ہے کھانا بنانا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ ہو گیا ہے ہو جائے گا کیا ہو چکا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ سیوہیاں لے کے آتے ہیں دو پیکٹ دکان پر سے اور سینی لے کے آتے ہیں تو ہلکا تھلکا تھا ناشتہ بناتے ہیں پھر بعد میں جو ہے نا دیکھتے ہیں باقی بعد میں دیکھتے ہیں انسیلا جو بھی ہو تو خیرہ بھی چلتے ہیں دکان کی طرف اور جو ہے نا سیوہیوں کے پیکٹ لے کے آتے ہیں ہماری ایک گلی ہے تو یہاں پر سے ہم جائیں گے روڈ کی طرف ہے لیکن بارش کے دنوں میں یہاں پہ جو ہے نا ہلکا پھلکا تھسلن ہو جاتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے خاص کر مجھ ہے بچے بگرہ تو گزر جاتے ہیں لیکن مجھے جانا زیادہ پریشانی ہو جائے کہ کمزور بندوں کے گرنا جاؤں کہ ہم پھیسل گیا پہلے ہی یوں سمجھ لیں کہ فالج کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے مزید کوئی پریشانی نہ بن جائے اللہ نہ کرے احتیاط کے ساتھ یہاں سے گزرنا پڑتا ہے خیر جی الحمدلہ سے ابھی آ چکے ہیں باہر روڈ پر یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارش وغیرہ کا جو پانی ہے وہ جمع ہوا ہوا ہے اور صبح ناشتے میں ہر کسی کو پریشانی ہے یہ دیکھیں یہ نوجوان بے پاپے لے کے جا رہا ہے آگ جلتی نہیں ہے صحیح دیکھیں جی آگ کا مسئلہ ہے جلانے کا لکنیاں وغیرہ اب کی بھیگ چکی ہے اور ہر بندہ پریشان ہے کھانا کھانے کے لئے یہ کتا یہ ہی پڑا ہے اسلام علیکم کیا آ رہے جی اچھا تو پیکٹ سی بھائیوں کا اور آدھا کلو چینی دیکھیں ہاں 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 سمائیاں پکناہ سٹارٹ ہو رہی ہیں کیونکہ میں اسے سمائیاں جو ہیں نا ایک پیکٹ دکان سے لے کے آیا تھا اور ایک پیکٹ ہمارے پاس پہلے موجود تھا تو دو پیکٹ اور چینی جو ہیں نا ہمارے پاس موجود ہے تو صبح کا ہلکا پھول کا ناستہ بنا لیتے ہیں پر کچن کی حالت یہ دیکھیں کچھرہ مچ رہا ہوا ہے کیونکہ بارش ہے باہر تو لکڑیاں وغیرہ اندر چھپائی ہیں بیگم نے تو یہ سارا اندر کچھرہ مچ رکھیا ہوا ہے چلی نی خیر بارش روکے گی موسم ٹھیک ہوگا تو یہ صفائی بغیرہ کر لیں گی جھاڑو بغیرہ پھیر دیں گے اور یہ لکڑیاں بھی باہر نکال دیں گے تو ابھی جو ہے نا یہ گھی گرم ہوگا تو پھر اس میں سے وہیں یہاں ایڈ کریں گے یہ دو پکٹ ایڈ کر دینا سوائیوں کے اس کو جو ہے نا ہم فل فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں چینی اور پانی ایڈ کر کے پکانے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ہلکا پھلکا اور بہت جالد تیار ہونے والا ناکستہ ہے جی تو الحمدللہ سوائی ہو گئے یہ تو انہوں میں پانی ایڈ کر دیئے ہیں اور اس میں چینی بھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کو کچھ دیر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ بہت جالد یہ پانی جالد ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا سیار ہو جائیں گے انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں سیار ہونے والی بلکل آسان سی ریسی بھی ہے اور چینی حسب زائقہ یا حسب زرورت دال سکتے ہیں اپنا حسب زرورت ہوتا ہے حسب زائقہ نہیں ہوتا اس کے لئے بارش کی وجہ سے پیانے دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے باہر کے کچھن کی حالت جو ہے نا کچھ اس طرح ہو گئی ہے یہ چھت کا پانی یہاں پر گر رہا ہے نا اس وجہ سے پھر یہاں سے جو ہے نا یہ آگے نکل جاتا ہے بارش ہے تو ہماری یہ مرگیاں دیکھیں ابھی تک گھار کھڑی ہوئی ہے کہیں گئی نہیں چگنے کے لئے ایسے تو کھانے کے ٹائم یہ ویسے بھی آ جاتی ہیں لیکن پھر یہ باہر نکل جاتی ہیں کھیتوں میں چارہ وغیرہ چگنے لیکن ابھی تک یہاں پر یہ موجود ہیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں ہمارا جو سیوائیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں پاک کے تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ناشتہ بسم اللہ وآلہ برکات اللہ ہمارے اور مصر جانو جو ہے نا شرارتوں میں لگے ہیں آ جانو آ ناشتہ کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت عزباردارت اور میٹھی میٹھی سیوائیاں آپ بھی ٹرائی کیجئے موسم کا جو ہے نا مزہ لیجئے موسم برسات ہے تو سیوائیوں کا مزہ اس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں یہ بہترین امتزاج ہو دائیں یہ دیکھیں پیارے دوستو بارش کی وجہ تھے ہماری سولر کتار پر بارش کی جو بوندیں ہیں وہ جمع ہوتی ہیں نیسے گزے کے لئے تو وہ ایسے موکیوں کی طرح لائن بنی ہوئی ہے جیسے کہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں لگا رہا ہوگا آپ کو تو میں ابھی دیکھاتا ہوں آپ کو اور موسم کی طرح چمک رہی ہیں بہت ہی خوبصورت لگے جیسے پیارے دوستو ابھی جو ہے نا ہمارے مہمان آئے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ عبداللہ صاحب اور ملکو صاحب آئے ہیں تو کیا آرے عبداللہ ٹھیک ہو اچھا کیا کردے ہو دو ہاں ہاں کھردے ہو دو ملکو ہاں سدھے ٹھیک کرو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا ہاں 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 عبداللہ خان ہاں ہاں کیا کھا دے ہوئے چاہ چاہاں کھا دے ہوئے چاہاں پکے نہیں پیو ہاں چاہاں پکے نہیں پیو چاہاں پکے نہیں پیو کون پکے نہیں پیو چاہاں روٹی پکائے بے کیوں کیوں پکے نہیں روٹی کیوں پکے نہیں پکایا پکے نہیں پکے سو کرنا ملکو دے سو اچھا ہمیں ایک بکھ لگی میں ایک دیو ہے روٹی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اور کیے دے بینے پیہاوے کھیٹ دے بہتو کھیٹ دے بہتو اچھا دیکھیں جی دونوں جو ہے نا تیار ہو کے کنگی کر کے ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں موسم کو انجوائے کر رہے ہیں کیوں کہ باہر جو ہے نا موسم برسات بنا ہوئے نا لے آبودورہ والدہ سیدھے سکھلو والدہ آبودورہ آبودورہ والدہ آیا آہ آٹا چا مل گے والدہ والدہ آچھا کے دے گیا آچھا آبودورہ کالو 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 موسیقی ہو تیرا بوچوں کے پیÉسے کمعائے پING جھ ایچھ tää Libreros پانچھا رپے Gl commiser حاج پانچھا ر Barnes ع Intelligence فشمنوں کے پیétے کمائے پانچھا رپے ملکو صاحب اور حابی صاحب عبداللہ صاحب ان کا اب وہ جو ہے نا پانچ سور پر کما کے آیا ہے ملکو صاحب ملکو صاحب امیر تھا تساظا خرچے کریں ہاں خرچے کریں چلو ٹھیک ہے سبح سے شام ہونے کو آئی ہے لیکن بارش ہے کہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے ابھی بارش ویسے کی ویسے ہو رہی ہے اللہ خیر کریں کہ اتنا زیادہ بارش نہ تو انسانوں کے حق میں ہو سکتی ہے نہ جانوروں کے دیہاتی بندے سائے زیر بات ہے جاروانا پالتے ہیں ان کے لئے چارہ کٹنا چارہ کھلانا بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں مزدور آدمیوں کے لئے مزدوریوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں پیارے دوستو دعا کریں کہ اللہ پاک راضی ہو اور یہ ان بارشوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے رحمت کی بارشیں ہوں پیارے دوستو بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں پورے گھر کی حالت غیر ہوئی ہوئی ہے اور ابھی تک بارش جو ہے نا خیر ہمیں محلت تو نہیں دے رہی ہے بس تھوڑی دیر داسمنٹ بیسمنٹ رک جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے نا یہ سلسلہ جاری ہے خیر جی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں کوئی دکان کی طرف کوئی سبزی بغیرہ لے کر کے آتے ہیں رات کے کھانے کی کوئی تیاریاں ابھی سے شروع کریں گے تو کیونکہ پتہ نہیں کہ پھر سے بارش شروع ہو جائے بہرحال اللہ پاک کرم کرے اُبید ہے کہ یہ آخری ہو لیکن پھر بھی اللہ کی فیصل ہے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ پیارے دوستو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ کافی ویڈیوز آ رہی ہیں افضل بھائی اور احمد دین صاحب اور شاہد اسی طرح جو ہے ان کا کوئی آپس کا کوئی کیا کہتے ہیں جھگڑا بغیرہ چل رہا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا کچھ اوسط سے زیادہ ہی بول یا باتیں کر رہے ہیں تو اور افضل بھائی کو احمد نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ دیں اس کو خالی کر دیں اور وہ بھی میرے خیال میں ان کی پچھلی ویڈیو میں یا اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا تھوڑا سا کہ وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھائی جہاں میں رہتا ہوں یہ افضل بھائی کا گھر ہے تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو دہا ہی بات ہے یہاں اپنے گھر میں ہی آئیں گے ان کا اپنا گھر ہے اور ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے تو غیر سے بات ہے ان کی فیملی کے حساب سے یہ گھر بنا ہوا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر ہماری رہنے کی یا ہماری جو یہاں پر غیر سے بات ہے یعنی کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا اگر وہ واپس ہی آ جاتے ہیں تو مجھے یہ گھر خالی کرنا ہوگا اور اگر میں یہ گھر خالی کروں گا تو میرے پاس کوئی آپسن نہیں ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے لئے کوئی وسائل اور آسانیاں پیدا کرے اور میں یہ جو اپنا گھر بنانا چاہ رہا تھا اس گھر کو مکمل کروں یا اپنا گھر بنا لوں اس کیلئے کوئی اللہ پاک وسائل پیدا کر دے کیونکہ میرا مٹیزل کافی سارا یہ دیکھیں پڑا بھی ہے اور رول رہا ہے اور اور جو ہے نا اس کو گھر چلو زیادہ نہ بنے گا دیکھن یہ ہے کہ چلو سر چھپانے کی چھات ہو جائے تو بھی بہتر ہوگا بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کوئی وسائل پیدا فرمائے اور آپ دیکھنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے حاک میں دعا ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے نا مجھے اجازت دیجئے ہمارا یہ ویڈیو تم پذیر ہوتا ہے اپنا بہت سر خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ